ہبائی جہاں سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیس کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتر پردیس میں بن رہے ہیں وہ اتر پردیس کے بجٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسیکشن میں بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پدھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پدھان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پدھان منتی جی کی آدھر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح ڈومری میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاور ڈوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمان سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھشی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادہش مہدے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشکلوں سے کہوں گا جرور اس صدر میں بات رکھیں جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادہش مہدے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیاج سمبھم نہیں ہیں سب کو حق دلا پانا مشکل ہیں ادہش مہدے راست پتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجوانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادہش مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میلیٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی ویر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھوتا ہو رہا ہے ادہش مہدے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی ویر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادہش مہدے ہم اگنی ویر ویبستہ کو کبھی سکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی ویر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائے گا ادہش مہدے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چاہیے اور جو انفرسٹیکٹر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈکلز سیکٹر کا انفرسٹیکٹر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتفادیز میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادھکش مہدے جو انفرسٹیکٹر ایڈکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادھکش مہدے آپ کے آپ کے مادم سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے ایواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنے چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات ایواشن میں نہیں آئی ہے اول پینشن اسکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچاریوں کا محبس بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتر پردیش جہاں بھنکر نہ کہ بھر اتر پردیش بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو سبیدھائی ملنی چاہیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بھنکروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھی وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ادھیک جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فانٹ سوٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور ادھیکش مودے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جاری ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جاری ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروجگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اس لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دنی پڑے اور اگر نوکری دنی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے میں عدیقش مودے انت میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آشا ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کے اند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت ونچت فیڑت پشرا دلت آلسنگ کا آدھباسی مہلا یوہا چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشہ آم آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور و کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شاسن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا و جملوں کی جگہ سچ میں مہنگائی وروجگاری بھشتہ چار گریبی بھکمری سمپتہ انسا دلت و محلہ اتپیدن سماجی کے نیائی جیسے مول بھد مددوں کا سمادان ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے کاغجی اجنو کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیس کی سمجھدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجی بارٹی ہے کاغنگیس کو سب سے زیادہ سیٹیں جتائیں اس کے لیے میں اتپردیس کی جنتہ کا بہت بہت دنیبار مجھے امید ہے کہ اگلی بار جب راشپتی جی کا بھاشن ہو وہ سرکاری بھاشن نہ ہو سچائی کے ساتھ سرکار اپنی باتیں رکھیں انہی شبتوں کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت دنے بات دیتا ہوں